جو بھائی بھی یوٹیوب پر جو بھی بیان ہو یا تفسیر ہو جو بھی ہو اپلوٹ کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ کوپی رائٹ میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں پہلی بات اس لیے کہ دنیا کا باہر مذہب ہے اسلام جو بانگے درہ اور آزادی کے ساتھ ہر کچھے پکے مکان میں آواز دیتا ہے اگر کوپی رائٹ اگر ہونا ہے تو دو چیزوں پر ہونا چاہیے تھا ایک آزاد پر اب یہ بہولہ ہے اب اس محلے میں غیر مسلم بھی ہوں گے نہیں ہے کیا ہے نہیں ہے چلو کوپی رائٹ کل سے لگا دیں گے بھائی آزاد ہو رہی دروازے کھڑ گیاں بن کر لینا مسلمانوں کے آزاد ہو رہی نا ہے کیا ایسا کچھ بھی نہیں نہیں ہو سکتا تو کوپی رائٹ لگانے کا سسٹم ختم کرنا چاہیے ختم ہونا چاہیے جو کوئی بھی میرے بھائی یہ سسٹم کو اگر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اسلام کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اسلام کی ہر بات کو پہنچانا اچھی بات اسلام کی سچی بات اور اچھی بات پر کوئی کوپی رائٹ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ ہمارے بیانہ ہزاروں کی تعدادیں موجود ہیں الحمدللہ کبھی ہم نے کوپی رائٹ لگایا نہیں ہے الحمدللہ تو یہ کوپی رائٹ کا سسٹم غلط ہے جو بھی بھائی ایسا کر رہے ہیں وہ باز آ جائے اس قسم کی حرکت سے اور اسلام کو آزادی دے اور اسلام آزاد ہے اور ہر انسان تک پہنچنے کا وہ حق رکھتا ہے لہٰذا کوپی رائٹ لگانا انتہائی مضموم حرکت ہے اس سے باز آ جائے السلام علیکم موسیقی